سوچتا ہوں کہ میں تھوک تھوک کر جہنم کو بجھا دوں اس پر تفسیر کی ضرورت ہے چھٹا عقیدہ کہے کہ ان کا عقیدہ ابلیس اور فیرون کے بارے میں یہ ہے سوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں بہت غور سے سنیے سوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابلیس بندوں میں سب سے کامل اور مخلوق میں توحید کے اعتبار سے سب سے افضل تھا سن رہے ہیں آپ کہاں سے کہاں نکالتے ہیں دلیل کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا ہی نہیں ابلیس نے تو لعنت اللہ علیہ کے رحمت اللہ علیہ بولے اس کو کہاں ابلیس سب سے توحید میں سب سے افضل اس لیے کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ تبارہ و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا ان میں بڑے بڑے صوفیہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ متاثر ابلیس اور فیرون سے ہوں آگے کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے فیرون ان کے نزدیک معاہدین میں افضل ترین لوگوں میں شامل ہے اس نے کہا اس لیے کہ اس نے کیا کہا تھا انا ربکم العلا میں تمہارا رب عالی ہوں چنانچہ اس نے حقیقت کو پہچان لیا کہ ہر چیز میں اللہ ہے میرے اندر بھی ہے میں سب سے بڑا ہوں اس لیے میں رب عالی ہوں یہ صوفیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اب جب فیرون کو ابلیس کو حق بول رہا ہے تو حضرت آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کہاں بیٹھے بلا وجہ کی بحث کی ان لوگوں نے حتی موسیٰ علیہ السلام نے مناظرہ کیا جھگڑا کیا اس سے اختلاف کیا بلا وجہ کیا قرآن کی ساری باتیں لپیٹھ کے رکھ دی ان واقعات نے کہا اس لیے کہ اس نے حق کا حقیقت کو جان لیا تھا کیوں لئنہ کل موجود انہو اللہ اس لیے کہ ہر موجود اللہ ہے اور فیرون نے ان کے عقیدے کے مقابل ان کے گمان کے مطابق یہی عقیدہ رکھا تھا اس لیے وہ جنت میں داخل ہوا یہی ابن عربی تائی اور ان کے مطابق ان کا عقیدہ ہے ہاں ان کے یہاں انبیاء نہیں ابلیس اور فیرون نمونہ ہیں اسوا ہیں بتائیے کہ اس قسم کے تصوح ظاہر میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں تذکیہ تقویہ تحارت اور اچھائی کی بات ذکرہ سکار کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو ان کو اچھا بولا جائے یہ ہے قائد ان کی خباست ہیں اور یہ بہت ہلکی باتیں ہیں بہت اختصار سے پیش کر رہا ہوں چوتھا صوفیہ کے یہاں عبادت یہ آخری ساتھ وہاں کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکاة یہ سب عوام کی عبادتیں ہیں عوام اور جاہلوں کی رہے وہ خود تو وہ خاص لوگ ہیں خواس ہیں اور ان میں بھی خواست الخاصہ خواس میں بھی خاص لوگ ہیں ولی ذالکہ اسی وجہ سے ان کی مقصوص عبادت ہیں وقت چرہ ان میں سے ہر قوم نے ہر فرقے نے اپنی اپنی خاص عبادت اذکار اور وظائف بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں یہ رفائی احمد رفائی کا ہے اس کو آپ نے پڑھ لیا تو ایک مرتبہ پڑھا تو چھ ہزار یا چھ سو مرتبہ قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہیں ان کا آدھے سفے کا بھی نہیں ہے پانچ سات لائن کا آپ نے مقصوص ذکر پا یہ پتا ہے میں نے ابھی ایک درس میں ہمارا جو پیغام قرآن کا خاصائص رسول کی کتاب کے حوالے سے میں نے حوالوں سے بیان کیا ایک مرتبہ وہ درود بھی ذکر کیا وہ پڑھ لیا تو چھ سو مرتبہ قرآن پڑھنے سے بہتر جنت بکی کچھ بھی کر لو احمد رفائی گیارنٹی لے رہے ہیں یہاں شیخ عبدالقادر یا جیلائی نے گیارنٹی لی ہے انڈیا پاکستان میں ایسا بیان کیا جاتا ہے اب یہ وہ جاہل نے کہا نا ستر مرتبہ اللہ نے کہا ہے عبدالقادر جیلانی تم کو اور تمہارے ماننے والوں کو بخش دیا اب کچھ بھی کرو شیر کرو بیدت کرو بیٹ کھاؤ شراب بیچو جوہ کھیلو حرام کھاؤ کچھ بھی کرو چندت بکی اسی لئے اتنے بڑے بڑے رقم دیتے ہیں ان لوگوں کو توفہ طائب میں حرام کی لاکھوں روپیہ اور اسی کی دکان چل رہی ہے بہت خراب معاملہ ہے تو کہا کہ اسی لئے انہوں نے اپنی خاص شریعتیں مقرر کر دکھی ہے جیسے مقصوص حیاتوں میں مقصوص ذکر قرآن حدیث نمال روزہ نہیں پڑیں گے بھی بیدتی ذکر کریں گے اور ایسے بہت ساری بیدتی ذکر اور دعائیں صوفیوں کی بنائے ہوئی ہمارے ہاتھ چل رہی ہے مسجدوں میں لگی ہوئی ہے جھوٹے قصے بیان کیے جا رہے ہیں ان کے اور یہ جہالت چل رہی ہے رد کرے تو اختلافی مسئلہ تو انہوں نے شریعت کے مقابلے میں یہ کیا ہے لوگ سنت سے ہٹ جائیں رسول کے طریقے سے ہٹ کہ ان کی چیزوں کو قبول کریں جس میں کہیں شرک ہے کہیں بیدت ہے کہا اسی طریقے سے خلوت اور مقصوص کھانا مقصوص لباس اور خاص حلقات انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں اور جب عبادات اسلام میں نفس کے تذکیے اور سماج کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے تو تصوف میں عبادات کا جو حدف ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے برائے راست دین کو حقائق کو لینا ہے اور اس میں فنا ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کے ذریعے مدد حاصل کرنا ہے یہاں تک کہ شوفی اس درجے تک پہنچ جائے اللہ سے اور رسول سے حاصل کر کے اس درجے تک پہنچ جائے کہ صوفی جب کہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جائے کفار مکہ سے بڑا شرک یہ بھی واقعات کی شکل میں میں نے بیان کیے کہ اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں یہاں تک کہا کہ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا کم بے اذن اللہ میں کہتا ہوں میرے حکم سے اڑ جا دو الگ الگ واقعات میں نے بیان کیے شیخ جو ہے کلانی صاحب نے اس کو نقل کیا ان کی کتابوں سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرگی کھا کے ہڈیا پھیکی تھی کہا کم بے اذن اللہ ہڈ مرگی کھڑی گئی اور بھاگ کر چلی گئی ایک کووال کی قبر پہ کہا میرے حکم سے اڑ جا تو کووالی کہا تھا ہوا قبر سے باہر آیا یہ مزاق بنا دیا شریعت کو عقیدے کو جس سے دہل جاتے تھے صحابہ اگرام وہاں یہ ہنسی والی باتیں کرتے ہیں کہ سوصوبیہ اس طرح میں اکثر کہتا ہوں نا کرامت کرامت کھل اس طرح کے واقعات بیان کر کے بزرگوں کی اس طرح کی باتیں بیان کر کے توہید کو ملیہ میٹ کیا گیا اس کے نقش و نگار کو اس کی تعلیمات کو انسان کے ذہب دماغ سے خرج دیا گیا اور اب شرک کو دین بنا لیا گیا یہ میں بنیادی جو میں نے تمہیند لے کر چلا کہ شرک اور توہید کی اتنی بنیادی تعلیم ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کا کوئی خطہ سعودی عرب کے علاوہ خالے نہیں ہیں جہاں شرک کے مراکی زکڑے آباد نہ ہو ہر جگہ شرک اور ان کی تعریف و توصیب ملے گی اب یہ اہلِ باطل اتنے خطرناک ہیں ہمارے اہلِ حق اس پر تنقید کریں گے اور کبر پرستی ہو شرک ہو اس پر خاموش رہیں گے سعودی عرب کی کوئی غلطی نظر آ جائے انفرادی غلطی پوری قوم پہ تھو آپ کیا کہو گے آپ غلط کہیں گے جیسے آپ کے شرکوں کو شرک کہہ رہے ہیں ان کے غلط کو صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارے ہمیں شخصیات اور حکومتیں نہیں ہیں قرآن و حدیث ہے جس کو خرش کر آپ نکال دینا چاہتے ہیں یہ ایک عالمی سازش کے